اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جن کو بیعہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہے یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے اور جو غلام تم سے مقاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مقاتبت کر لو اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی لانڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں